ممبر پہ استعمال تو نہیں کرنے چاہیے مگر ممبر زندگی کے عام ماحول سے حلق تو ہو نہیں سکتا کہیں یونیورسٹی میں سٹرائک ہو رہی ہے تو پروفیسر صاحب کی خاطر توازو ہو رہی ہے یونیورسٹی میں وائس ٹانسلر کا بنگلہ جو ہے ان کی کوٹھی جو ہے جلائی جا رہی ہے نظر آتش کی جا رہی ہے کلاس میں آداب و سلام تو بجائے کرسیاں اچھا لی جا رہی ہیں تو اب یہ خصوصیتیں جو ہے انسان کی تو نہیں ہے دھیرے دھیرے جدید بندر وجود میں آ رہے ہیں عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سوال حسن اختیار کا یہ فطرت میں موجود ہے متن فطرت میں موجود ہے لیکن سب سے زیادہ اس سے دو چار ہوتے ہیں ہمارے نوجوان نوجوان اور آج کا نوجوان میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فلسفیانہ اور منطقی بحث زیادہ دیر تک کرتے رہیں تو ان کا ذہن جو ہے وہ تحمل نہیں کرتا تحمل نہیں زیادہ لمبا گہرہ ڈسکشن وہ برداشت نہیں ہوتا بہت میموریز شاٹ ہو گئی ہیں صبر و ضبط کا دائرہ محبود ہوتا جائے ہیں فوراں فوراں بات سمجھ میں آنی چاہیے ایک سیکنڈ میں آپ اپنی بات سمجھائیے اور آگے بڑھئے بس اس سے زیادہ ہمیں حفاظ وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایک سیکنڈ میں گہری بات کہاں سمجھ میں آئے گی تو بہرحال اس لیے میں ارز کروں کہ یہ سوال چوائس کا انتخاب کا اختیار کا بہتر سے بہتر انتخاب حسن اختیار بیسٹ چوائس یہ ہر نوجوان کے ذہن میں ہم کیسی زندگی بسر کریں یہاں حسن اختیار کا مسئلہ ہے ہم کیسا وطن اختیار کریں یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے ہم کیسی ہجرت اختیار کریں یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے ہم علم کے میدان میں کون سا علم کون سی ڈسپلین اختیار کریں یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے ہم پروفیشن میں کون سا کیریئر انتخاب کریں یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے قد بنائے آپ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں شریک حیات کیسی انتخاب کریں یا کیسا انتخاب کریں یہ حسن انتخاب کا مسئلہ ہے حسن اختیار کا مسئلہ ہے کتنی زندگی میں قدم قدم پر حسن اختیار کا مسئلہ ہے تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال جو میں نے قائم کیا اس عشرہ اعظام میں اس عشرہ مجالس میں اس سلسلہ ذکر و فکر میں وہ اس لیے کہ یہ ہماری روز مرہ کی زندگی سے مربوط ہے جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ حسن اختیار کا اور فطرت کا حصہ ہے لیکن پھر گفتگو کو بہرحال ہم مجبور ہیں کہ ایک مرتب انداز میں آگے بڑھا ہے اور اگر جزئیات کو صرف پیش کرتے رہیں تو گفتگو کبھی بھی تمام نہیں ہوگی لیکن اگر کلیات کو پیش کر دیں تو گفتگو یقیناً کسی حد تک مکمل ہو جائے گی کہ ان کلیات کو ان جنرل باتوں کو سامنے رکھ کر انسان اپنی جزئی زندگی اور جزئی مسائل پر انطباق کرتا جلا جائے گا تو اب اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کلی تین عنوان قائم ہو جاتے ہیں کہ ایک ہے نظریہ کا انتخاب کہ ہم زندگی کے لیے نظریہ کونسا انتخاب کریں تھیوری کیا ہو ہماری آئیڈیولوجی کیا ہو نظریہ کیا ہو اعتقاد کیا ہو عقیدہ کیا ہو کس عقیدے پر زندگی بسر کریں بے عقیدہ یا با عقیدہ اور ایک بات یاد رکھیں کہ بے عقیدہ زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں ہے سبحان اللہ جو اپنے کو بے عقیدہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بے عقیدگی ہے میں خدا واحد پر عقیدہ رکھتا ہوں ایک شخص کہتا ہے میں کسی خالق کا قائل نہیں ہوں تو ایک نظریہ ہوا نہ آپ کا یہ کہنا کہ میں کسی خدا واحد کا کسی خالق کا قائل نہیں ہوں یہ آپ کا عقیدہ ہے آپ اس عقیدے پر جی رہے ہیں کہ آپ کا کوئی خالق نہیں ہے ہم اس عقیدے پر جی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے عقیدے کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوالات کا تشفی بخص جواب دے آئیڈیولوجی کی نظریہ کی تھیوری کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اٹھنے والے سوالات کا تشفی بخص جواب دے میں کہتا ہوں میرا کوئی خالق ہے جو عالم ہے مدرک ہے حی ہے قیوم ہے متکلم ہے میرا ایک خالق ہے جو پورا علم رکھتا ہے پوری قدرت رکھتا ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس نے مجھے اپنی مشیت سے پیدا کیا جب تک اس کی مشیت ہے یہاں رکھے گا جب مشیت مقتضی ہوگی جب وہ چاہے گا کہ یہاں سے کہیں اور پہنچا دے تو وہاں پہنچا دے گا تو ہم کیوں آئے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہم کیوں ہیں اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے ہم کل کیوں نہ تھے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے ہم کل کیوں نہ ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے لیکن آپ جو فرماتے ہیں کہ کوئی خالق وجود نہیں رکھتا تو بتائیے آپ کیوں ہیں آپ اکیشمی صدی میں کیوں ہیں انیسمی صدی میں کیوں نہ ہوئے آپ اکیشمی صدی میں کیوں ہیں بائیشمی صدی میں کیوں نہ ہوئے آپ بتائیے کہ بائیشمی صدی اکیشمی صدی سے پہلے کیوں نہیں آگئی ترطیب بدل کیوں نہیں گئی سوال بہت اہم ہے یہ ترطیب کہاں سے آئی ترطیب کسی عالم ذہن نے قائم کیا ہے زمان و مکان سے متعلق مسائل ہیں اسپیس تائم کے سے متعلق مسائل اور سوالات ہیں غور فرمانے ہیں یہ مکان یہ ہے کیا اور لا مکان کیا ہے اور ہمارے ہاں آپ کے ہونے کا جواز بھی ثابت نہیں ہوتا ہے آپ کی آئیڈیولوجی کے مطابق ہمارے ہونے کا جواز ہے ہماری آئیڈیولوجی کے مطابق اور تشفی بخش جواب اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کے ارادے سے یہاں آئے کسی کی مشیعت سے یہاں آئیں کسی کی مشیعت سے یہاں سے جائیں گے اس کے باوجود دیکھو ہم اپنے کو با اختیار کہتے ہیں تم اپنے کو مجبور مجبور نظام ہے ہم پیدا ہو گئے فنا ہو جائیں گے اچھا پیدا ہو گئے اور فنا ہو جائیں گے پر ایک بس ایک جمعہ کہ ظاہری وجود کے وجود پورا وجود اس کے کسی بھی وجود کے بہت سے مظاہر ہوتے ہیں بہت سے مظاہر توجہ ہے کسی بھی وجود کے کسی بھی ایکزسٹنٹ ریالیٹی کے بہت سے فیسز ہوتے ہیں آپ صرف اپنا ایک فیسز دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں آئینے میں وہ بھی اس آئینے میں جس کو آپ کے ہاتھوں نے بنا سوار دیا ہو ساف کر دیا ہو اور اس آئینے میں اس وقت کے جب آپ اپنے چہرے کو بنا سوار کر آئینے میں دیکھتے ہیں میں پھر کہوں گا کہ ہر فقرے میں ایک فیسز ہے آپ صرف ایک آئینے میں ایک چہرہ دیکھنے کے عادی ہیں لیکن اس کائنے میں آپ کے کتنے فیسز ہیں اب ایک پرانی بحث ہے پرانی مثال ہے جو فلسفیوں منتب کی اور عدب کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اسے مثال کے طور پر ارس کر رہا ہوں کہ مثلا میں ہوں میرے کتنے فیسز ہیں کتنے چہرے ہیں دیکھیں ایک تو بے چہرگی وہ ہے کہ جو جدید شعارانیں اپیلان جدید و قدیم سبھی شعارانیں اس کو خوب اُبھارا ہے اور خدا انہیں جزائے خیرد میں آپ کو تو نہیں کہتا ہوں اپنے کو تو کہہ سکتا ہوں جنابِ حافظِ شیرازی نے فرمایا ہے واعظان کن جلو بر محراب و ممبر می کنان دی چن بے خلوت می رواند ان کار دیگر می کنان دی بت ترجمہ نہ کروں تو اچھا ہے بت ترجمہ میں رسوائی بہت ہے جو لوگ سمجھ گئے کافی ہے حافظِ شیرازی بہت بڑے شاعر ہیں حافظِ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ واعظ لوگ یہ جو جلوہ فرماتے ہیں ممبر و محراب پر یہ ظاہری جلوہ ہے اور جب یہ عالمِ خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کا عالم کچھ اور ہوتا ہے تو ایک تو یہ بے چہرگی کا عالم ہے میں اس بے چہرگی کی طرف اشارہ ابھی نہیں کر رہا ہوں ہو گیا تو وہ دوسری بات ہے میں واقعی وجود کے واقعی مظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک یہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں یہ میرا حقیقی خارجی واقعی وجود ہے عالمِ خارج میں کہاں عالمِ خارج میں یہ عالمِ خارج میں کیوں کہہ رہا ہوں عالمِ خارج میں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وجود ممبر پر بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے یہ خارج میں ہے بے شک واضح ہے فلسفی کی ایک اسطلاح بھی سمجھ لیا آپ نے یہ خارج میں ہے آپ کے دماغ میں نہیں ہے آپ کے دماغ میں جو ہے وہ اسی یہی ماہیت تو ہے مگر یہ چیز نہیں ہے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک تصور ہے میرا جو دو تین یا چار حوالوں سے ہے مجھے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ آنکھوں کے واسطے سے ذہن میں منتقل ہو گیا وہ ایک میرا وجود تھا جو نظر کے واسطے سے حافظے کا حصہ بنا سمان اللہ سمان اللہ یا کہیں آپ نے میرا نام لکھا ہوا پڑھ لیا تو وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے لکھے ہوئے الفاظ کی مدد سے میرا وجود آپ کے حافظے کا حصہ بنا یا کہیں آپ نے میرا نام سنا تو وہ سماعت کے حوالے سے نفظوں کے حوالے سے آواز کے حوالے سے میرا وجود آپ کے حافظے کا حصہ بنا تو میرے کہے چہرے ہو گئے سبان اللہ سبان اللہ کتنے اتوار ہو گئے کتنے شعون اور کتنے فیسز ہو گئے ایک یہ جو سامنے موجود ہے ایک وہ جو لفظوں سے پکارا گیا وہ بھی تو میں تھا ایک جو کاغس پہ لکھا گیا وہ بھی تو میں تھا با 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 غور فرما رہے ہیں تو اس انسان کے کتنے اتوار ہیں کتنے شعون کتنے اتوار کتنے شعون یہ جتنے بھی اتوار اور شعون ہیں ان سب میں ایک حقیقت مشترک ہے جسے کہتے ہیں وجود وجود اگر ایک وجود نظروں سے ہٹ گیا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انٹائر ایگزسٹنس میرا فنہ ہو گیا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آپ اپنی انڈیکٹیو میتھوڈالوجی کو تھوڑا سا اپلائی کر کے دیکھیں استقرائی منطق کو کام ملا کر دیکھیں کہ میرا پورا وجود میں ہوں میرا نام ہے میرا نشان ہے میرا لکھا ہوا نام ہے میری آواز ہے یہ سب کچھ میرا وجود ہے اگر سب کچھ نابود اور فنہ ہو جائے تب تو کہا جائے گا کہ فنہ ہو گئے اور اگر کچھ بھی اس میں سے باقی ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنہ ہو گئے اور جب کچھ بھی باقی ہے وہ ثبوت ہے کہ کل بھی کہیں باقی ہے توجہ رہے توجہ رہے بہت اہم مسئلہ حل ہوا ہے سبحان اللہ جب میں نہ آیا تھا اس دنیا میں تو میرے باباپ نے میرا نام بھی نہیں رکھا تھا اس لیے کہ لاشائے کا نام نہیں رکھا جاتا جب میں آیا تو میرا نام رکھا گیا غور فمایات جب میں آیا جب میں قابل ذکر ہوا تو میرا نام کہیں لکھا گیا جب میں قابل ذکر ہوا تو کسی کی زبان پر میرا نام آیا جب میں قابل ذکر ہوا تو کسی کے ذہن میں میرا وجود رہا رہا میرا وجود رہا اگر میں یہاں حسین مغلوم کا وفادار ہوں حسین شہید کا وفادار ہوں اور میں آپ کے لئے مفید باتیں کہہ رہا ہوں تو میں دس دنوں کے بعد چلا جاؤں گا مگر آپ کے ذہن میں باقی رہوں گا باقی رہوں گا ٹھیک ہے لیکن جب میں تھا ہی نہیں تو بقا کا کوئی تصور نہیں اب ہوں تو باقی رہوں گا توجہ رہے تو وجود کے کتنے فیسز ہیں کسی بھی اگزسٹنٹ ریالیٹی کے کتنے فیسز ہیں ان تمام فیسز کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے سوائے ان چند باتوں کے جو سامنے بار بار آتی رہتی ہیں لکھا ہوا وجود سنا ہوا وجود کوئی ایک بھی وجود باقی رہا تو باقی ہیں اب توجہ رکھیں کہ آدم علی نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے دو پائے پیدا ہوئے کتنے باقی ہیں کتنے باقی ہیں کسی نہ کسی ستھے وجود میں باقی ہوں گے مگر بقائے کامل کسے نصیب ہے بقائے کامل کسے نصیب ہے اور یہ بقائے کامل ممکن نہیں ہے جب تک کہ کائنات کی فطرت اولیہ کسی کو اپنے حسن اختیار سے منتخب نہ کر لے محفوظ نہ کر لے بس اب جملہ کہتے آگے بڑھوں کہ اولیاء اللہ کا وجود سمجھو محمد مصطفی کا وجود سمجھو علی مردزا کا وجود سمجھو حسین ابن علی کا وجود سمجھو یہ نہ کہو کہ حسین کا وجود ظاہری کربلا میں فنا ہو گیا دیکھو حسین کا وجود باقی ہے لیکر باقی ہے نام موجود ہے ذہنوں میں حسین باقی ہے دلوں میں حسین باقی ہے صحیفوں میں حسین باقی ہے اور جب ذکر حسین یہاں باقی ہے یہ جزعہ وجود حسین باقی ہے تو کل حسین بھی کہیں باقی ہے سلوات محضہ محمد حسین تو ایسا باقی ہے کہ اس کے سبب سے ہم باقی ہیں اس کے فیضان سے ہم باقی ہیں اگر اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں جو لفظ باقی ہے وہ سمجھ میں آئے تو حسین کو دیکھ کہ حسین باقی ہے ابھی ذرا اپنی طبیعتوں پر یہاں کا گریہ بتا رہا ہے کہ ہم صرف مسائب پر گریہ تھوڑی کر یہ گریہ فضائل سن کر بھی ہوتا ہے یہ گریہ منعقب سن کر بھی ہوتا ہے یہ گریہ جو ہے یہ گریہ عشق ہے یہ گریہ یہ ازان عشق ہے یہ گریہ یہ نماز عشق ہے ہم ہم تو فضائل سنتے ہیں تب بھی آنکھوں میں آسوال یہ محقق کی پہچان ہے خدا آپ کی وجود میں برکت آقا بھار پلک کے پھر آرام اس منزل پر کہ میں نے ارز کیا کہ یہ حسن انتخاب کا مسئلہ اگر ہم جزئیات مطے کریں کہ چھوٹی چھوٹی مثال دیں تو پھر بہت گفتگو اتنی بکھر جائے گی اور اتنی پھیل جائے گی کہ اس کا سمیٹنا آٹھ دنوں میں مشکل ہوگا اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ پہلی منزل نظریہ کا انتخاب نظریہ کیسا انتخاب کریں اور فطرت میں حقیقت توحید موجود ہے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں پہلے فطرت میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن آلہ فرماتے ہیں کلمة الاخلاص ہی الفطرت کلمہ اخلاص ہی فطرت ہے کلمہ اخلاص کے معنی سمجھے مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ سورہ اخلاص سے واقف ہو سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں سورہ توحید کو سورہ توحید کسے کہتے ہیں سورہ قل اللہ احد کا جو سورہ ہے اسی کو سورہ توحید کہتے ہیں اسی کو سورہ اخلاص کہتے ہیں کلمہ اخلاص کہتے ہیں لا الہ امیر المومنین ولي اللہ الاعظم ولي حق اور وصی برحق ولي حق اور وَهُوَا وَهُوَا بہا لکھا ہو جائے لیکن اپنے استاد کے علم کے بارے میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس فن میں یہ اور کیا کیا جانتا ہے سکتا ہے کسی بھی شاگرد اپنے استاد کا کتنا ہی قابل شاگرد مگر استاد کے مقابلے میں کیوں ہے یہ قیفیت اس لئے کہ ایک اصول ہے علم خرج کرنے سے بڑھتا ہے مال دنیا خرج کرنے سے کم ہو جاتا ہے علم خرج کرنے سے بڑھتا ہے تو جیسے ہی استاد اپنے شاگرد کو کچھ پڑھاتا ہے رب قریب اس کے علم میں اور اضافہ کرنے تا کہ شاگرد کا رتبہ استاد سے بڑھ کر رہے یہ حفظ مراتب کا احتمام قدرت کی جانب سے ہے تو میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ اس کائنات کا سب سے بڑا معلیم توحید یعنی اسرار توحید اور معارف توحید اور معالم توحید اور حقائق توحید اور رموز توحید اور دقائق توحید اور لطائف توحید تب کتنا علم تھا مصطفیٰ کو کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا اسی لئے خود کو کہا کہ انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں انا مدینہ کوئی نہیں بتا سب سے بڑا معلم توحید کائنات تھا مصطفیٰ اور معلم جس کی تربیت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عالم اب دوسرا فقرہ کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا عالم توحید مرتضی صلوہ کریں خمال خمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید مصطفیٰ سب سے بڑا عالم توحید مرتضا وہ سب سے بڑا جو عالم توحید ہے وہ بیان کر رہا ہے کلمت الاخلاص یہ الفطرہ فطرت کیا ہے کلمة اخلاص کلم فطرت تو اگر آپ نے کلمة لا الہ اللہ کو انتخاب کیا اختیار کیا آپ نے حسن اختیار سے یہ آئیڈیولوجی آپ نے اپنا لی توحید کی آئیڈیولوجی حقیقت توحید کو اختیار کر لیا کامیاب کامیاب